تمام منسٹریز میکموں کو کہ فیڈل میکموں کے جابز کوٹا میں جو بلوچستان کا چھ فیصد جو حصہ ہے جو کوٹا ہے اس پہ فوری عمل درامت کی انہوں نے دائیت جاری کی ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ دا کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا کہ وہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں جو بیروزگار ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بلوچستان میں بیروزگاری جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان ایسا سے محرومی کا شکار ہیں ہمارے نوجوان پریشانی اور مایوسی کا شکار ہے اور اس امپورٹنٹ ڈائریکشن پہ عمل درامت کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں ساتھی بلوچستان گورنمنٹ نے یہ گزارش کی ہے کہ اس سے قبل پاسٹ کی گورنمنٹ میں یا ایون پچھلے سال اسی گورنمنٹ میں جو بھی فیڈل گورنمنٹ کے محکمجات میں اپائنٹمنٹس ہوئے ہیں اور بلوچستان کے نوجوانوں کا جس میں اختلفی ہوا جس میں عمل درامت نہیں ہوا وہ کوٹا جہاں جہاں بلوچستان کے کوٹے پہ عمل درامت نہیں ہوا اس کا بھی اضالہ کرتے ہوئے کیلکولیٹ کر کے پرسنٹیج کے لحاظ سے وہ جابز وہ بھی موجودہ انہوں نے ڈائریکشن دیا ہے اس کا وہ اس کو عصہ بنایا جائے اور یقیناً آزاروں میں اس کی تعداد بنتی ہے میں نے گزارش کیا ہے اپنے ایسنجلی ڈیپارٹمنٹ کو وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے ساتھ پورا جو ڈیٹیل ہے وہ جو ہی میرے ساتھ اویلے بلوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ نے اس بجٹ میں چھے آزار سے زائد نئی آسامیاں کریٹ کی ہے اور یہ عمل جاری ہے اور اٹارہ ہزار چھے سو تین دیگر صوبائی محکموں میں جابز اس وقت ویکنٹ ہیں جس کا میں نے ڈیٹا لیا ہے کچھ اور بھی ہیں مجموعی طور پہ یہ سارے کوئی پچیس چبیس ہزار کے قریب بلوستان گورنمنٹ کے پاس جو ہے یہ پوزیشن ویکنٹ ہے اور اسی طرح فیڈل گورنمنٹ جو جابز جو کوٹا ہمارا بنتا ہے پاسٹ کے اس تناسب کو یقجہ کرتے ہوئے وہ بھی آزاروں میں ہیں تو پھر اگر اس پہ عمل درامت کیا جاتا ہے بلوستان گورنمنٹ کو عمل درامت کر رہی ہے سی ایم بلوستان جام کمال صاحب نے ڈائریکشن جاری کر دیا ہے محکموں کو کہ وہ ڈیٹیل فرام کریں تاکہ ٹیسٹ انٹرویو کا جو عمل ہے اس کو تیز سے تیز تر کیا جائے اور میرٹ پہ انشاءاللہ سارے ہم جابز فرام کریں گے اسی طرح فیڈل گورنمنٹ کے جو جابز ہیں یہ سارے ملکے ہزاروں میں بنتے ہیں کوئی چالیس ہزار یا اس سے بھی زیادہ جابز مجموعی طور پر بن سکتے ہیں اور اس سال اگر دو ہزار بیس میں یا پھر دو ہزار اکیس کے حوائل تک ہزاروں نوجوانوں کو بلوستان کی بلوستان گورنمنٹ اور فائٹر گورنمنٹ اگر جابز فرام کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اور اس فیصلے کے ساتھ بلوستان کے جو نوجوان ہیں جو بیرونگار نوجوان ہیں ان میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے امید کی کرن ان کو محسوس ہو رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں پرائیم منسل صاحب نے جو ڈائریکشن جاری کی ہے اس پر مکمل عمل درامت کر رہا ہے اور ساتھ ہی فواد چودری صاحب نے کلے خوشخبری دی ہے کہ ان کے محکمے نے وینٹی لیٹرز منیفیکچر کرنا شروع کر دیا ہے اور بہت جلد وہ پاکستان میٹ جو وینٹی لیٹرز ہیں وہ انڈی ایمیا کے حوالے کریں گا اور انڈی ایم اے سے گزارش کرتے ہیں کہ بلوستان کو میکسیمم تعداد میں وینٹی لیٹرز فرام کی جائیں اب چونکہ ہمارا اپنا لوکل میڈ یہ وینٹی لیٹرز ہیں ظاہر ہے اپنی منیفیکچرنگ ہے اس میں پہلے امپورٹ کیا جاتا تھا مشکلات ہوتے تھے اب ایسا نہیں ہے بیس وینٹی لیٹرز پہلے انڈی ایم اے نے فرام کی ہیں جو کم ہے اور مزید کے لیے ہم گنجائش کر رہے ہیں اسی طرح ایک اور اوصلہ وزہ بات ایک اور اوصلہ وزہ ٹرینڈ فار لاس ٹین جیس بلوستان میں کووٹ کے حوالے سے کہ کووٹ کے کیسز میں ڈیکلائن آئی ہے میں پہلے بھی یہ ذکر کرتا رہا ہوں آپ کے ساتھ اور وہ ڈیکلائن جو ہے خصوصاً گزشتہ تین دن میں ہم نے دوہزار ایک سو اکتر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جس میں صرف چار سو چونتیس کیسز پوزیٹیو آئے جو بیس پرسنٹ بنتے ہیں پہلے میں میڈ میں اور جون کے میڈ تک تھرڑ ویکس تک یہ پرسنٹیز زیادہ تھی یہ بیچ میں فلکچویٹ کرتے ہوئے تیس پہنٹیس چتیس پرسنٹ تک چلی گئی تھی جو اب کم ہوا ہے پچھلے ہفتے ٹوٹل جو ہم نے پانچ ہزار ستھونجہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے اس میں نو سو اٹھالیس کیسز پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے جو بنتے ہیں اٹھارہ اشیاریا چھ پرسنٹ اس سے پچھلے ہفتے پانچ ہزار پانچ سو چوون ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے ہم نے تیرہ سو پچیس پوزیٹ ہوئے تھے جو بنتے ہیں چوبیس پرسنٹ یعنی اس سے پچھلے چوبیس پرسنٹ تھا گزشتہ ہفتے جو ہیں ٹارہ اشیارے چھ پرسنٹ چونکہ گزشتہ ہفتے سے قبل جو ہفتہ ہے اس میں ہم نے پانچ ہزار پانچ سو چوون ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے لیکن گزشتہ ہمیں پانچ ہزار ستھونجہ جاتے ہیں اگر اس میں پانچ سو کا اضافہ بھی کر دیا جاتا تو ایک ہزار تینتیس کیسز پوزیٹیو آ سکتے تھے تب بھی تناسب کے لیاز سے تعداد کے لیاز سے دو سو بیانوے کیسز کم ریپورٹ ہوئے ہیں جو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے بلوشتان کے عوام کے لیے اور اس سے قبل جو سیکنڈ ویگ آفتہ جون تھا اس میں سات ہزار تیسو تین سو تیرہ ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جن میں دو ہزار اکانوے پوزیٹیو کیسز ریپورٹ ہوئے تھے جو بنتے ہیں اٹھائیس اشاریہ چھ پرسنٹ یعنی سیکنڈ ویگ اور لاسٹ ویگ آفتہ جون میں دس پرسنٹ کا ڈکلائن اور فرسٹ ویگ میں تین ہزار چھے سو اکتیس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے پہلے پانچ دنوں میں گیارہ سو پچیس پازٹ ہوئے تھے اور بنتے تھے اکتیس پرسنٹ اور ساتھی یہ جو ڈکلائن ہے کل اسلام آباد دسٹک ایڈمنسٹریشن نے بھی یہ ریپورٹ کیا ہے کہ اسلام آباد میں کیسز کم ہونا شروع ہو گئے اور اس کی واضح مثال یہی ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد چونکہ وہاں پر شہری سیوک سینس زیادہ ہے اور شہری علاقہ ہے ایڈکیشن ہے تو لوگوں نے ایس او پیس پر عمل درامت شروع کیا ہوگا تب ہی کیسز کم ہوئے یہی میں نے محسوس کیا ہے کوئٹا کی حد تک خصوصاً کہ کوئٹا ہمارا کیپیٹل ہے جو مین سٹی ہے جو ایریاز ہیں ہمارے سرکاری ملازمین ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم نے آپ نے اپنے اپزرف کیا ہے کہ کچھ لوگوں میں جو ریالائزیشن ہے اس کی بنیاد پہ لوگ اب ایس او پیس اپزرف کر رہے ہیں جس کی وجہ سے گزشتہ دس دنوں میں کیسز میں ڈکلائن آئی ہے اور اگر یہی سپریٹ آگے بڑھتا رہا تو مزید بلوستان میں کیسز انشاءاللہ کم ہوگے گو کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کیسز بڑھ سکتے ہیں میں نے شروع دن سے پریڈیکشن ہمیشہ ہوایٹ کیا ہے جو میرے ساتھ ڈیٹا ہے اسی کو بیس بنا کے میں نے گزارشات رکھے ہیں اور میں نے یہ گزارش کیا تو ہمارے کیسز ممکن ہیں کم ہو شکر اللہ کا کم ہونا شروع ہو گئے ہیں اگلے مہینے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ ٹرینڈ ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے اور اگر عوام نے اسی طرح تعاون کیا مزید آپ کے جولائی میں کیسز کم ہو سکتے ہیں نہ صرف کیسز کم ہوئے ہیں بلکہ خصوصاً پانچ دنوں میں کم ہوئی ہے ہمارا ایوریج جو رہا ہے می اور جون میں ایف جی چیسٹ آسپیشل شیخزید بی ایم سی سیول میں کووٹ کے پیشنٹ وہ ایک ایوریج میں ایوریج بتا رہا ہوں کہ یہ ستر سے ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ تک بھی رپورٹ ہوتے رہے ہیں آپ اس کا مجموعی ایوریج نوے پیشنٹ پر ڈے بیٹس پہ آپ لگائیں وہ کم ہوتی ہوئی جو اس وقت ہماری ساتھ تعداد سامنے آئی ہے ٹوٹل پیشنٹ اس وقت ساٹھ ہیں اور کریٹیکل پیشنٹ صرف ترٹی تری ہیں اور کوئی وینٹی لیٹر پہ نہیں ہے اور یہ ترٹی تری جو پیشنٹ ہیں ان کو آکسیجن جو ہے بائی پیپ اور سی پیپ کے ذریعے فرام کی جا رہی ہے کریٹیکل کوئی ہمارے پاس شکر ہے کوئی نہیں اور دوسرا جو ہمارے پرائیویٹ آسپیٹل ہیں جہاں پہ ریسپریٹری کے جو پیشنٹ تھے چیسٹ انفیکشن کے جو پیشنٹ جو ان کی تعداد پرائیویٹ آسپیٹل میں زیادہ جاتی تھی پرائیویٹ آسپیٹل نے بھی یہ ریپورٹ کیا ہے کہ ایسے پیشنٹ کا آمد کم ہوا ہے اور اس کے ایک تو ایس او پیز وجوہات ہو سکتی ہے اور دیگر یہ بھی ممکن ہے کہ جو پیشنٹ پوزیٹیو ہوئے اور انہوں نے جو میڈیسن لیے اللہ نے کو شفاہ دیا ممکن ہے وہ یہ ڈیٹیل دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور وہ یہ میڈیسن شاید استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی کمی آئی ہے جو میرے ڈاکٹرز ایف جے چیسٹ آسپیٹل کے صبح ان سے میں نے جو گفتگو کی ٹیلی فونک انہوں نے یہ مجھے اپنا ایکسپرٹ اوپینین بتائی کوئٹا میں ہم نے کل سے جو کوئٹ کے پیشنڈ ہے سسپیکٹڈ جو ٹیسٹ کرانا اپنا چاہتے ہیں ان کے لیے چھے نئے مراکز قائم کی ہیں ہم نے جہاں پر وہ جا کے اپنا ٹیسٹ وہ فرام کر سکتے ہیں وہاں سے ہم ٹیسٹ کلیک کر کے پھر اپنے لیبارٹریز بجوا کے ان کا ٹیسٹ گھنڈک کریں گے گزشتہ چار پائن دنوں سے کچھ لوگوں کی جو تعداد ہے ٹیسٹ سیمپل کے لیے اس پہ بھی کمی آئی ہے لوگ کم جا رہے ہیں ہماری یہ خواہشیں لوگ زیادہ ہیں جو ہمارا جو کیپسٹی ہے پندرہ سو ٹیسٹ پر ڈے کا کم از کم پندرہ سو ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں تو اس حد تک لوگ آئیں لوگوں کا وہاں پہ سیمپل اپنا پریزنٹ کرنا وہ بھی کم ہوا ہے اور ہم نے سینٹرز بڑھائیں مزید بڑھائیں گے ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے کیپسٹی جو ہے پانچ ہزار تک لے جائیں پانچ ہزار لوگ فرڈیم ٹیسٹ کریں ایکچول ٹیجیکٹری کو سمجھنے کی لیے تو لوگوں سے ابھی ہم گزارش کرتے ہیں شروع میں لوگ گلا کرتے تھے کمپلین کرتے تھے کہ ہم جاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے اور ہمارے ٹیسٹ سیمپل نہیں لیے جاتے یا کٹس کم ہوتے تھے یا وی ٹی ایم کم ہوتی تھی یا سواب کم ہوتی تھی ٹیسٹنگ کیپسٹی بھی کم تھی اب ٹیسٹنگ کیپسٹی بڑھ گئی ہے لوگوں کا آمد کم ہو گیا ہم خود اسٹیبلش کر رہے ہیں سینٹرز کہ لوگ آئے اپنا سیمپل فرام کر رہے ہیں اور یہ بلوستان گورنمنٹ خود یہ سارے ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہی ہے فری آف کاسٹ ہم کر رہے ہیں بلوستان میں کسی ایک لیبارٹری میں بھی ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں ہو رہا یہ ہم کر رہے ہیں اور اپنے عوام کے لیے یہ خدمات ہم ضرور مزید بھی سر انجام دیں گے کل میرے نظروں سے گزرا پنجاب ال ڈپارٹمنٹ نے ریپورٹ کیا تھا کہ پنجاب میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے کوویٹ پیشنٹس کی وہ بیس سے چالیس سال کی عمر کے جو جوان ینگ جو پاپولیشن ہیں ان میں یہ کیسے سامنے آ رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ایک ڈیڑھ ماہ سے میں ہمیشہ آپ کو یہی بتاتا رہا ہوں کہ ہمارے بھی بلوستان میں بیس سے چالیس سالہ جو ایج گروپ ہے اس میں بیالی سے ترتالیس پرسنٹ پوزیٹیو جو ہے کیسز کوویٹ کے ریپورٹ ہوتے رہے ہیں ایک دو پرسنٹ بیچ پس پر کمی آئی تھی لیکن ایوریج ابھی بھی ان کا ہوئی ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے یہ بھی ریپورٹ کیا کہ سب سے جو کم تعداد ہے کوویٹ پیشنٹ کی متاثر ہونے کی وہ سیونٹی پلس ہے اور میں نے یہ ریپورٹ کیا بلوستان میں بھی یہی ٹرینڈ رہا ہے کہ ہمارے صرف چھے شارعہ پانچ پرسنٹ جو پیشنٹ ہیں وہ سکسٹی پلس کے ہیں لیکن ہمواد کی شرعہ ہمارے بزرگوں میں سب سے زیادہ ہے کل جو ہمواد واقعی ہیں اس کا چالیس پرسنٹ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے جس کو ہم نے محسوس کرنا شروع کیا ہے اور ایک خوشخبری ہے ایک ٹرینڈ ہے اور کل بارہ بجے ہمارے ترڈ جو ایکسٹینشن ہم نے کیا تھا سمارٹ لاگ ڈاؤن کا اس کا مدت بھی ختم ہونے جا رہا ہے میں انجمر تاجران ٹریڈر سے شاپ کیپر سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایس او پیز کم نظر آ رہے ہیں آفیسز میں ایس او پیز ہیں لوگ اپنے طور پر ابزرف کر رہے ہیں شاپس میں ماسک نہیں فرام کیے جا رہے ہیں سانیٹائزر نہیں فرام کیے جا رہا ہے منیمم سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے ڈسکریج نہیں کیا جا رہا یہ افسوسناک بات ہے گو کے پہلے کی مقابلے میں مارکیٹس میں بہتری ہے جو شاپ کیپرز ہیں وہ توڑے بہت جو ہے ایس او پیز پر عمل درامت خود بھی کر رہے ہیں اور کسٹمرز کو بھی عمل درامت کرنے کی طرف مائل کر رہے ہیں تاہم یہ کم ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن جو ریلیکس لوگ ڈاؤن ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے یہ سلسلہ جاری رہے تو ہم گزارش کرتے ہیں اگین کہ بلوستان گورنمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ معیشت کا پہیا چلتا رہے معاملات زندگی اسی طرح چلتے رہے کرونا کا بھی مقابلہ ہو سکے تو شاپ کیپرز جو ہے وہ ثابت کریں کہ وہ تعاون کر رہے ہیں اگر وہ تعاون کرتے ہیں تو یہ جو پرسنٹیج انشاءاللہ مزید یہ ڈیکریز ہوگی اسی طرح وہ لوگ یا وہ شاپ وہ شاپ کیپرز جو ایسو پیز پر عمل درامت نہیں کرتے وائلیشن کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ عرکت میں آ جاتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اب تک ٹوٹل جو وائلیشنز ہوئے ہیں بلوستان میں ایسو پیز کے وہ ہیں انتیس ہزار ایک سو چٹیس وائلیشنز اور اس میں انیس ہزار تین سو نینانوے افراد کو آرسٹ کر کے وارلنگ کے بعد ریلیس کیا گیا ہے نو سو چھوڑانوے کے خلاف ایف آئی آرز درج کیے گئے ہیں تیرہ سو گیارہ شاپز اب تک ہم نے سیل کیے ہیں میں آخر میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام عوام سے تمام بین و بائیوں سے بلوستان کے ایک لاکھ ایک کروڑ اکتیس لاکھ جو ہماری پاپولیشن ہے ان سب سے کہ آپ کرونا کو شکست دینے جا رہے ہیں کرونا کو بلوستان کے عوام نے پیچھے پوش کرنا شروع کر دیا ہے خصوصا کوئٹا کے عوام جہاں پہ چوراسی پرسنٹ کل کیسز کا ایکزسٹ کرتے تھے وہ ڈیکلائن کی طرف گئی ہے پانچ پرسنٹ ڈیکلائن کے ساتھ وہ سیونٹی سیون پرسنٹ پہ آ گئی ہے اور کوئٹا کے عوام سے خصوصا میری گزارش ہے کہ سب سے زیادہ کیسز یہاں ریپورٹ ہوئے تھے کوئٹا کے عوام تعاون کریں تو بلوستان سے جو کرونا ہے اس کو انشاءاللہ مکمل ہم پریونٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے اور جب تک ویکسینیشن یا میڈیسن نہیں آتی تب تک یہ جو ہم ایس او پیس میں عمل درامت کر رہے ہیں اور سیکنڈ بلوستان گورنمنٹ ابھی جو ہمارے چھے ہزار دو سو میڈیسن ملٹائی ویٹامنز کی اس سے بھی ریکوری بوسٹ ہوگی ریکوری بھی ہمارا بہتر ہوا ہے ترٹی نائن پرسنٹ ہو گئی ہے چار ہزار لوگ اب تک ریکور کر گئے ہیں فٹیلٹی ریٹ الحمدللہ بہت نہیں بڑا جو کنفرم کویٹ کیسز پلس پروبیبل جو کیسز ہیں دونوں ملا کے دو پرسنٹ ہے ہمارا ٹوٹل فٹیلٹی ریٹ تو امید افضاء ایک افتار آیا ہے میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کیا عوام تعاون کریں گے تو انشاءاللہ پلازما تراپی بھی بلوستان گورنمنٹ کا فوکس ہے تو وہ دن دور نہیں بڑی خوشی ہوگی جب ہم انشاءاللہ انڈ اف جولائی یہ رپورٹ کر رہے ہوں گے کہ چند ایک کیسز بلوستان میں رہ گئے ہوں گے سارا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میری بھی اتنی جسارت نہیں ہے انلیس کوئی ویکسین آتی ہے میڈیسن لیکن پریونٹیو میجر جب آپ ایکسپرٹ کر رہے تھے کہہ رہے تھے گلوبلی کہ اس سے آپ کرونا کی روکتام کر سکتے ہیں وہ بات درست ہے وہ درست ثابت ہو رہی ہے اور کوئیٹا کے عوام نے خصوصاً اپنے حمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ دس اس پاسیبل تینکو شوانی صاحب نے بتائے کہ آپ نے خود عبیب سنائی ہے کہ کیسے پر کمی آئی ہے آسپیٹرلو پر پریشر کم ہو چکا ہے وہ کونسی مجبوری ہے باپ بارا آپ کی پرسکانفرز میں سوال کر رہے ہیں کہ اوپیڈیس کیوں نہیں کوئی جا رہی ہے اور عوام کو نیجی اسپتالوں کے رحم مکرم پر چھوڑا گیا ہے وہاں پر بھی جو ہے ازیادہ لی جاتی ہے غریب عوام وہاں پر بھی نہیں جا سکتے ہیں آخر کار وہ کونسی مجبوری ہے کہ آپ لوگ ایس اوپیز کیتے ہیں اوپیڈیس کو نہیں کوئی رہے ہیں کرونا کیا پہلا وہ مجبوری تھا کرونا کا ڈیکلائن ایک نوید ہے خوشخبری ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک سیکٹرز ہم ریلیکس کر سکتے ہیں نہ صرف اوپیڈیس بلکہ بہت سارے سیکٹرز ہیں تعلیمی ادارے ہیں میریج آلز بھی ہیں ریسٹرانٹس بھی ہیں لیکن اوپیڈی آپ نے بالکل ٹھیک کا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جو مین اوپیڈی ہے جو وہ ایس اچ بند نہیں ہے سوپیس کے ساتھ تمام جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے رومز میں موجود ہیں اور جو پیشنٹس ہیں وہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں لیکن جو روایتی آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپیڈی ہے اس پہ بھی کیسے جب ڈیکلائنگ کی طرف جائیں گے اور کل بھی آج شام تک کوئی میٹنگ ہوگے اس کے حوالے سے ار ایک میٹنگ میں یہ جو ڈیکلائن ہے میں اگین عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ عوام اگر تعاون کرتے ہیں سوپیس پہ ڈیٹا خود سجیسٹ کرتی ہے کہ کیسز ڈیکلائنگ کی طرف جا رہے ہیں ہماری کوئی پریڈیکشن نہیں ہے کیسز بڑھیں گے میں آ کر کہتا ہوں کہ اتنے بڑے ہیں کم ہوتے ہیں کم ہو رہے ہیں جتنے کم ہوں گے اتنے معاملات زندگی یوزول اس پہ روایت جو ہے باہر ہوتے جائے کے ایر ایمبولینز کا ایشو دیکھیں جب کوئیڈ آئے اتنی بڑی وابا اتنے سیریس ہمارے پیشنٹس تھے کچھ پیشنٹس کے لیے عام پیشنٹس کے لیے جو سیریس تھے ہمارے ہسپیٹر سے ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے سجیسٹ کیا کہ ان کو ایر ایمبولینز کے ذریعے شفٹ کیا جائے اور ہم نے پریویٹ ایر ایمبولینز جہاں جہاں تھے ہم نے رابطہ کیا کوویٹ تب پورے ملک میں اویلیبل نہیں تھا ہمارے لئے مشکلات کا سامنا تھا تو اس کی ضرورت اس آلات نے ہمیں فورس کیا کہ ہم نے پروکیور کی اتنے عرصے پہلے کیوں نہیں کیا نمبر ون سیکنڈ اس سے قبل بھی وزیراعالہ بلوستان جام کمل صاحب جو سی ایم صاحب کا اپنا جو جہاز ہے آپ کے میڈیا کے پیشنٹ سوری دماغی میں جو زخمی ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے رابطہ کیا میں نے سی ایم صاحب کو کہا آپ لوگوں کے لئے وہ جاز اویلیبل ہوا اور لوگوں کے لئے اویلیبل ہوتا رہا ہے تو اور اس میں مزاقہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک فیسلیٹی ہے ہونی چاہیے آج ہے کہ خدا کرے کل دو ہوں بی ایچ یو کا آپ نے ٹھیک کا بی ایچ یو کا ہم ٹھیک کر رہے ہیں چھے سو سے زائد چھے سو چھو چھوڑنجا کے قریب ہمارے بی ایچ یوز ہیں ان سب کو مبلائز کر رہے ہیں ان سب ایک سو سولہ ایسے بی ایچ یوز جن کی کنسٹرکشن ہو گئی تھی ان کے لئے الوکیشن نہیں تھی ایک سو سولہ ملین ہم نے پچھلے سال ان کے لئے الوکیشن کی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ نے کہا دور دراز ایریاز میں پیشنٹ کو فیسلیٹی موجود نہیں ہم ان کے لئے جو ٹیلی میڈیسن ہے وہ سہولت پہنچا رہے ہیں چار بی ایچ یوز میں یہ شروع ہو چکا ہے پچاس ملین اس کے لئے ہم نے لاس بجٹ میں الوکیشن کی تھی چار سو ملین ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں بلوشتان کے دور دراز بی ایچ یوز میں ٹیلی میڈیسن کی فیسلیٹی ہوگی ویڈیو لنک پہ کراچی اسلام آباد لاور کوئٹا اور ایبروٹ ڈاکٹرز کے ساتھ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیشنٹ کو جو ہے ڈاکٹرز اس کو ڈاگنوز کر رہے ہوں گے پریسکرائب کرتے رہے ہوں گے انشاءاللہ میڈیسن بھی ہم فرام کریں گے مجموعی طور پہ دس اشاریہ چار زیرو پرسنٹ ٹوٹل بلوشتان کے جو بجٹ ہے اس کا ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے صرف ایلڈ ڈپارٹمنٹ کیلئے تو ایلڈ جو ہمارا فوکس ہے ہم نے اضافی ایلڈ ڈپارٹمنٹ اور کوئٹ کے تمام فیسلیٹیز اور آپریشن کیلئے ہم نے مختص کیے تھے آٹھ عرب ہم نے اس دفعہ کر رہے ہیں مزید اور آٹھ عرب نے فیڈل گورنمنٹ سے گزارش کی ہے تو انشاءاللہ یہ ساری صورتحال بہتر ہوگی ہے آپ نے جو ہاں کے کمی آئی ہے کیسے میں اور سے کچھ ممکنہ وجوہات بھی آتا ہی ایک وجہ یہ بھی اس طرح ہوئی ہے آپ کے ساتھ یہ نہیں کہ کیا پاپولیشن میں جو وائرس پرنٹ ہوا تھا ایسا نہیں ہے کیا یہ چیز ڈسکس کی یا نہیں دیکھیں اگر زیادہ اس طرح سپریڈ ہوتا لوگوں میں تشویش ہوتا تو ٹیسٹنگ کے لیے لوگ زیادہ رش کر جاتے ہیں لیکن وہاں پر ایک کمی آئی ہے لوگ کم آ رہے ہیں اور ہم مزید کل ہم نے چے سینٹر جو اسٹیبلش کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ہم انکرش کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں ہم کیا ہے آپ امنا ٹیسٹ سیمپل دیں تو اس طرح کا سپریڈ نہیں ہے ممکن ہے ابھی یہ چونکہ ایک ہفتے قبل یہ ایک ڈیکلائن آئی ہے ایک نوید ہے خوشخبری ہے اس پہ ہماری جو ایلتھ ایڈوائزری بورڈ ہے جو ایکسپرٹس ہیں اب ظاہر ہے بیٹھیں گے وہ مانیٹر کریں گے دیکھیں گے ڈیٹا کو کہ کس وجہ سے یہ ڈیکلائن آئی ہے اور جو بھی انکریجنگ سیکٹرز ہوں گے ایس او پیز ہوں گے یا ٹرینڈ ہوں گے پھر اسی کو آپ کے ساتھ ہیں نہ صرف ہم شیئر کریں گے اس کو پروموٹ کریں گے اور اسی ٹرینڈ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے لوگ سرکاری ہسپیٹل سب سے زیادہ جاتے ہیں کمپیر کر رہے ہیں پروموٹ ہسپیٹل کے ساتھ بڑی بڑی ہسپیٹل ہیں اکیس سو اٹھالیس بیڈز ہم نے اسٹیبلش کیے چینوے آئیسولیشن فیسٹرکٹیز میں صرف کوئٹ کے لیے اس میں ایوریج ہمارے سو ڈیٹسو پیشنٹ رہے ہیں باقی لوگوں کا یہ خواہش تھا کہ وہ اوم آئیسولیشن میں رہنا چاہتے ہیں ان کے خواہش پہ اگر ہم ایسا نہ کرتے آوائل میں کرونا سٹگمیٹک تھا لوگ اپنا سیمپل ہی ٹیسٹ نہیں کراتے اور ہمیں کیسے پتا چلتا ہمارے کتنے لوگ پوزیٹیو ہیں ہم نے لوگوں کی فیسٹریٹی پہ ان کے ڈیمانڈ پہ ہم نے اوم آئیسولیشن کی اجازت دی ہمارے ایلت ایڈوائزری بورڈ نے روز ایولیس یہ فیصلہ کیا کہ بہت مجبوری نہ ہو ہم پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ نہیں کریں گے بائی پیپ سی پیپ ہم آکسیجن فرام کریں گے کیونکہ اگر وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ چلا جاتا ہے پھر اس کا واپس جو ہے شاہفائیہ اب ہونا مشکل بات ہے جو ہماری ایلت ایڈوائزری بورڈ نے یہ بات کہی تھی یہ ان کی اوپینین ہے کمیاں ہو سکتے ہیں پاسٹ میں آپ کے آسپیٹل نظرانداز رہے ہیں کام نہیں ہوا کرپشن ہوا ہے ڈائی ڈائی عرب روپے کا جو آپ کا میڈیسن ایم ایس ڈی پروکیورمنٹ ہوئی ہے اس پہ کتنی کرپشن ہوئی ہے کتنی گندی کرپشن ہوئی ہے کون نہیں جانتا عوام کا پیسہ لوٹا گیا ہے اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ ایک دسپرنگ کا ٹیبلٹ جو عوام کا حق ہے وہ عوام کو ملے گا کسی مافیا کو کسی کرپ شخص کے پیٹ میں جانے وہ ایک میڈیسن بھی ایک ٹیبلٹ بھی ہم جانے نہیں دیں گے یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے اس شاللہ اس پہ ہم عمل درامت کریں